اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آلو کا پراتھا بنائیں گے سردیاں آگئی ہیں تو اس حساب سے بہت ہی ہیلڈی سا ناشتہ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے آلو بوائل کر کے رکھ لیئے تھے اس کو پلیل کر کے ساف کر کے اچھے سے رکھ لیئے اور اس کو ہم اس طرح سے میش کر لیں گے آلووں کو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ ناشتہ دوپہر میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اور صبح ناشتے میں تو بہت ہی سردیوں میں بہت انجوائے کرتے ہیں دیکھیں ہری مرچیں اس میں تھوڑی سی میں ڈال رہی ہوں ہارا دھنیا اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے اندر کٹی لال مرچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں چاٹ کا مسالہ میں نے ایک ٹی سپون کیا ہے نمک ایڈ کیا ہے اور میں نے بھونا کٹا زیرہ دھنیا ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور ہاف لیمان اس کو اس کر رہی ہوں اس کے اندر میں لیمان سے آلووں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ویسے تو اب سردیاں آگئیں ہیں نئے آلو آئیں تو اس میں مٹھاس نہیں ہے ورنہ جب آلووں میں مٹھاس ہوتی ہے تو لیمان سے بہت زیادہ کور ہو جاتا ہے پھر اتنے میٹھے میٹھے برے نہیں لگتے ہیں آلو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو سردیوں میں ویسے بھی بھوک زیادہ لگتی ہے تو زیادہ کھانے کا انٹیک تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اس میں بہت مزے کے لگتے ہیں آلو کے پراتھے آپ رائیتی سے کھائیں چٹپی سے کھائیں آٹا گون لیتے ہیں ہم اس میں نمک آئٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا آئل آئٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے تھوڑا سا خستہ بھی ہو جائیں گے پراتھے اور بہت مزے کے بنتے ہیں سوفٹ بھی ہو جاتے ہیں پراتھے اس سے تھوڑا سا آپ آئل یا کی آئٹ کر لیں اس کے اندر بہت زیادہ نہیں میں نے صرف 2 ٹیبل سپون اس کے اندر آئٹ کیا ہے ہم اچھے سے مکس کر کے اور اس کو اب ہم آٹے کو گون کے اور دس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے رکھ دیں گے آٹے کو تاکہ اچھے سے یہ ریسٹ ہو جائے گا تو پھر یہ آٹا سمود ہو جاتا ہے ورنہ پھر آپ فوراں بناتے ہیں تو پراتھے پھٹے پھٹے لگتے ہیں اچھے سے گون لیں گے اس کو سارے آٹے کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو ایٹریس 2-3 منٹ وچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں آٹا ہمارا اچھے سے ہمارا تقریباً گون چکا ہے اور ہم اس کو بہت زیادہ ہارڈ نہیں گونیں گے سوفٹ میڈیا ماتا گونیں گے کیونکہ پراتھے بنائیں گے پدلا بھی نہیں گونیں گے بہت زیادہ روٹی جب بناتے ہیں تو ہم پدلا گونتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اتنا میڈیا میں بناوں گے اس کو اب ہم نے ڈک کے رکھ دیا تا دس منٹ کے لیے اور اب ہم اس کے پراتھے بنا لیں گے اس طرح سے ہم دو چپاتیاں بیلیں گے اس طرح سے کر کے ہم بڑے ٹیسٹی سے بڑے کرسپی پراتھے بنائیں گے اور اس کو میرا آیتے کے ساتھ ہم سرف کریں گے اور ہم لوگ کھائیں گے اس کو دیکھیں آٹا میں نے دس منٹ رکھ دیا تھا اس کو کر کے پون کے تو کتنا اچھے سے سیٹ ہو گیا آٹا اب ہم اس کے اندر پیچ میں اس کا ہی جو بیٹر ہم نے بنا کر رکھا تھا اس کو ہم اچھے سے پھیلا لیں گے اس طرح سے اس طرح ہم ہوتا سانی سے بن جاتا ہے آپ بیڑے میں رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا پٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں اس طرح سے بہت ہی آسانی سے نہ کوئی پٹتا ہے نہ ٹوٹتا ہے پراتھا اور آرام سے اس طرح بل جاتا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو آپ بے لیں تاکہ جو ہے اندر کا بیٹر بلکل بھی نہ نکلے باہر دیکھیں اس طرح سے اب ہم سیک لیں گے اچھے سے دیسی ہی میں نے یوز کیا اس کے اندر ہوتا ہے اتنی زبردستی دیسی کی خوشبو آ رہی ہے اس وقت ہوتی مزے کا بڑا ہی پریسپی سا بڑا زبردست سا پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو دیکھیں ہمارے حالو کے پراتھے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ریسپی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ پی کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں